بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ویلکم تو آور چینل ٹیکنیکل اردو تو آج ہم جو آٹوکیڈ کا آپ کے ساتھ لیکچر شیئر کرنے والے ہیں لیکچر نمبر ٹونٹی جس میں ہم نے گروپ آن گروپ ٹھیک ہے ایڈٹ گروپ اور گروپ سلیکشن کی بھی بات کر لیں گے اس میں آپ کے ساتھ گروپ کی شارٹ کٹ جی ہوتی ہے اور آن گروپ کی یو این جی ہوتی ہے یہ ساتھ میں نے مینشن کر دیا ریڈی تو ابھی چلیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے سے پہلے یہ نیچے جو آپ کے ریڈ کلر کا سبسکرائب کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کر دیں ٹھیک ہے ویڈیو کو لائک بھی کر دیں وہ بلیک کلر کا جو ہاتھ ہے اس کو بلو کر دیں ٹھیک ہے وہ لائک کرنے سے بلو ہو جاتا ہے اور کمیٹ ضرور کیا کریں تو چلیں اپنے آٹوکیڈ پر چلتے ہیں جی تو میں نے کچھ اوبجیکٹس آرڈی ڈراغ کر رکھے ہیں پہلے سے ہی ٹھیک ہے تو ان کو دیکھیں ابھی آپ یہ میں اوبجیکٹ سیلیکٹ کرتا ہوں یہ ایک الگ سے سیلیکٹ ہو رہا ہے یہ نہیں ہو رہے اس طرح یہ کرتا ہوں یہ الگ اوبجیکٹ ہے تو ان کو ہم نے کیا کرنا ہے گروپ یہ ہوم ٹیپ ہم کر رہے تھے یہ چیزیں ہم آرڈی کر چکے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے ادھر جانا ہے یہ گروپ کو اپشن ہے ٹھیک ہے گروپ کرتا ہوں یہ سب سے پہلے دیکھیں میں اس کو ایسے سیلیکٹ کرتا ہوں سب کو سیلیکٹ کرنے کے بعد پاہ میں ادھر دیکھو گروپ کر دیتا ہوں یہاں اپنے کی بوردßen جی ٹائپ کریں گے بھی جی پر کر دیں گے ٹھیک ہے میں گروپ کر دیتا ہوں تم یہاں پہ گروپ کر دوست مارے گی اور کسی بھی ایک پہ آپ سے سیلیکٹ کرتا ہوں یہ سارے سیلیکٹ ہوں گے اب ان کو جو انگروپ کرنا ہو ان کو توڑنے کے لیے جو کماڈ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے یوں انگی یا یہاں پہ دیکھیں یہ انگروپ کی کماڈ ہے ادھر سے بھی یہ میں نے سیلیکٹ کیا آپ کی بھوڑ سے یوں انجی ٹائپ کریں گے انگروپ آٹومیٹکلی آ جائے گی یا پھر آپ یہاں سے اس کو سیلیکٹ کر لیں اور اس انگروپ کو کلک کر دیں گے ایسے تو بھی یہ دیکھیں اوبجیکٹ لیدہ لیدہ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے سیلیکٹ کر کے اس کو پریس کریں گے گروب بن گیا اور یہاں سے سلیکٹ کر کے اس کو پریس کریں گے انگروپ اور شارٹ کٹ میں بتا چکا ہوں آپ کو you and g for انگروپ ابھی میں گروپ کرتا ہوں جی انٹر اور اس کو آپ انگروپ کرنا ہے اب دیکھیں میں اگر ایک کو موو کرتا ہوں سارے موو ہوں گے کیونکہ گروپ بن گیا ہوئے اس کو انگروپ کرنا ہے کسی ایک کو سلیکٹ کریں گے اور you and g انٹر تو یہ آپ کے حالت انگروپ چلیئے نیکسٹ آپشن اس کا دیکھتے ہیں جی یہ آگے ہے ہے گروپ ایڈٹ پہلے اس کو گروپ بنا لیتے ہیں اس کے بعد added میں جاتے ہیں یہ میں نے اس کو کرنے کے بعد گروپ بنا دیا اب editQué اگر میں面ائی کروٹ پر اگر کرتا ہوں گروپ ایڈٹ ٹھیک ہے یہ تو اب کیا ہے نیچے دیکھیں گر رہے ہے گروپ ایڈٹ select group اور یعنی گروپ کا کہتا ہے نام لکھ دو یہاں گروپ کو select کرو میرے پاس ایک ایک freel be کوئی نام وغیرہ نہیں ہے تو میں یہاں پر اس�ugg کو select کر لیتا ہوں گروپ کو میں نے select کر لیا اس کے بعد نیچے دیکھیں پوچھے گا کیا آپ اس میں کوئی object add کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پھر remove کرنا چاہتے ہیں یہاں اس کو rename کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے میں نے group کا بھی تا کوئی نام نہیں رکھا تو یہاں بھی دیکھ لیں وہی بات پوچھ رہا ہے کہ add object remove object میں پہلے add object پہ click کرتا ہوں اب نیچے کہہ رہا ہے select object to add اب ہم نے ادھر already کوئی object بنا کے نہیں رکھا ہوا جس کو add کریں تو پہلے ایک میں یہاں پہ اس طرح کرتا ہوں میں ایک یہ والا circle جو ہے بنا لیا اب group کو select کیا اس کے بعد edit group پہ جائیں گے edit group اس کے بعد آپ نے کرنا ہے اس کو add object add object کرنے کے بعد آپ نے کہہ رہا ہے select object تو آپ نے اس object کو select کر لینا ہے ٹھیک ہے اور enter کر دینا ہے تو اب آپ دیکھیں گے یہ میں اس کو select کرتا ہوں یہ object بھی اس group کا حصہ بن چکا ہے ٹھیک ہے یعنی یہ پہلے اس میں نہیں تھا ایک الگ سے object تھا اب اس میں شامل ہو چکا ہے اب ہم اس میں سے کسی object کو نکالنا چاہتے ہیں for example ہم چاہتے ہیں یہ جو square ہے اس group کا حصہ نہ رہے تو کیا کریں گے پہلے اس group کو select کریں گے edit group پہ آپ نے click کرنا ہے edit group کے بعد آپ نے remove object یہ یہاں سے کر لیں یا نیچے command bar پہ یہ remove object پہ click کر دو click کرنے کے بعد آپ نے کہہ رہا ہے جی select کریں اس object کو جس کو remove remove کرنا ہے تو میں نے اس object کو remove کرنا ہے ایک میرے میں اس کو واپس آتے ہیں تو اب کہہ رہا ہے اس object کو select کریں میں نے اس کو remove کرنا ہے اس کو میں نے select کیا یہ دیکھیں یہ group سے باہر ہو گیا اسی طرح میں کوئی اور object select کروں گا وہ بھی group سے باہر ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ میں escape کرتا ہوں command سے باہر آنے کے لیے ابھی object کریں اس کو میں نے select کیا اس کو move کر لیتے ہیں ایک بار نہ ایک میرے یہ object کو select کریں اب یہ enter نہیں کیا دوبارہ دیکھیں یہ edit group کے بعد remove object select کرنا ہے object کو یہ select کرنے کے بعد enter کرنا ہے ہم نے enter نہیں کیا تو enter کرنا ہے اور اب یہ object دیکھیں اس کو میں select کرتا ہوں تو یہ group سے باہر ہے لیکن میں جب دوسروں کو select کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اب میں move کرتا ہوں enter سے یہ سارے move ہو گیا ہے لیکن وہ move نہیں ہو رہا کیونکہ وہ group سے باہر ہو چکا ہے تو اس طرح سے آپ کوئی بھی object group کے اندر add کر سکتے ہیں group کے اندر سے اس کو subtract بھی کر سکتے ہیں دوبارہ دیکھ لیں یہ object میں نے subtract کیا تھا اس کو واپس add کرتے ہیں edit group پہلے group کو select کریں گے یہ group select کیا edit group اس کے بعد add object یہ کرنا ہے select کر کے enter تو یہ اس کا حصہ بن گیا اس کو remove کرنا ہے پہلے group کو select کیا اس کے بعد edit group اس کے بعد remove remove کے بعد میں چاہتا ہوں یہ circle جو ہے نکل جائے اس کو select کر کے enter ابھی آپ دیکھیں یہ circle group سے باہر ہو چکا ہے ٹھیک ہو گیا تو اس طرح سے ہم group کے اندر کوئی بھی editing کر سکتے ہیں تو یہ ہم نے جو commands پڑی ہیں ان کو اچھی طرح revise کر اچھا جی revise کر لینا آپ لوگ اس کے بعد اگلا option اس میں دیکھتے ہیں یہ group selection کا نیچے on off لکھا ہوا ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے پہلے اس group کو ہم select کر لیتے ہیں یہ circle میں delete کر دیتا ہوں کیونکہ یہ group سے باہر ہے اس کو اچھا جی group selection میں نے اس کو select کیا یہ group selection کو اگر ابھی دیکھیں یہ on اگر میں اس کو off کر دیتا ہوں تو کیا ہوگا ہر object علیدہ علیدہ ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ علیدہ ہو گیا یہ علیدہ ہو گیا یہ علیدہ صرف اس کو on off کرنے سے لیکن لیکن علیدہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ group نہیں رہا یہ ہے group بھی لیکن صرف اس میں ایک option ہے کہ آپ اس کی selection کو میں نے اگر میں اس کی selection on کر دیتا ہوں تو اب جب ہم اس پر click کریں گے پورا group select ہوگا اگر میں اس کی selection کو off کر دیتا ہوں تو پھر ایک ہی object آپ select کر سکتے ہیں یہ option اس لیے ہے for example میں چاہتا ہوں یہ circle یہ group بنا ہوا ہے جیسے یہ group بنا ہوا ہے اس کے اندر میں چاہتا ہوں کہ بھئی یہ circle اٹھا کے میں triangle کے اندر رکھ دوں لیکن میں ایسے نہیں کر سکتا اس کے لیے مجھے الگ الگ object کو select کرنا پڑے گا تو اس کے لیے میں یہ selection کو off کر دوں گا ایسے اب میں اس circle کو ایسے select کر کے move کر کے ایم کمانڈ سے یہاں سے اٹھا کے ادھر لگا دیتا ہوں ایسے اب میں یہاں سے اس کو selection دوبارہ آنکار دیتا ہوں group کی اب group کو select کروں گا تو آپ دیکھیں گے وہ object ہے group بھی لیکن اس کی جگہ میں نے change کر دی ہے ٹھیک ہے تو آپ کسی group جتنے بھی objects group کے اندر ہوتے ہیں ان کی اپنے جگہ تبدیل کرنی ہے کسی object کی تو اس کی selection off کر دیں selection off کرنے کے بعد اس object کو select کر کے اس کی جگہ کو آپ تبدیل کر دیں ٹھیک ہے اس کے بعد selection on کر دیں جی تو ٹھیک ہے تو next نیچے group کا menager ہے group menager میں چلے جائیں تو یہاں پہ ہم group کو by name define کر سکتے ہیں جتنے بھی group ہوں گے ان کے نام ادھر show ہوں گے آپ کو ٹھیک ہے group کا نام لکھنے کے بعد اس کی description میں کچھ type کر سکتے ہیں کہ کس چیز کے بارے میں ہے group آپ اس کو define کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بیسیکلی یہ group کے تین چار option تھے group اس کے بعد ungroup edit group اور group selection تو next video میں انشاءاللہ ہم کسی اچھے lecture کے ساتھ مزید AutoCAD کے ملیں گے آگے ہم نے objects بھی بنانے ہیں ٹھیک ہے تو 3D میں بھی کام کرنا ہے کافی سارا کام ہمارا پڑا ہوا ہے تو ہمارے چینل سے ٹچ لائے رہنے کے لیے پلیز آپ اس کو subscribe ضرور کریں subscribe کرنے میں کوئی بھی build نہیں آتا ہے subscribe کر لیا کرو تو یار اتنی مہنس سے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ لوگ سبسکرائب کریں لائک کریں اور کمیٹ کریں ٹھیک ہے تو نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ملیں گے اللہ حافظ